پاکستانی کرکٹر ہارس رعوف علج پڑے ہیں اپنے فین سے اس نے یہی کہا کہ میں آپ کا فین ہوں لیکن ہارس رعوف کا یہ کہنا ہے کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی ہے اور اس وقت ہارس رعوف ہوتل کے باہر اپنی اہلیہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے یہ وہ سرزمین ہے جہاں کے رولز جہاں کے قانون بہت سخت ہیں آپ کسی کو گھور کے دیکھ نہیں سکتے آپ کسی کو بہت دیر تک آنکھ جمع کے نہیں دیکھ سکتے جائے کہ آپ اسے ماں کی گالی دے دے اور وہ بھی یہ کہ وہ شخص معروف کرکٹر ہو ہارس رعوف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ وہ کسی کو مارنے کے لیے دوڑے ہیں یہ سرزمین ہے امریکہ کی فلوریڈا میں یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ ہوتل کے بہار اپنی اہلیہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک وہ دوڑتے ہوئے اور بولتے ہوئے دیکھے گئے اس شخص نے ہر اس رف کا کہنا ہے کہ ان کو ماں کی گالی دی تھی اور گالی بھی اسی حوالے سے دی تھی جو ایک خبر آئی تھی کہ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کھیلنے کے لیے آئی تو وہاں جو ایک پروگرام تھا اس میں انہوں نے سیلفی کے لیے پچیس ڈالر متعین کیے کہ اگر کسی کو سیلفی بنوانی ہو تو پچیس ڈالر میں وہ ہمارے ساتھ سیلفی بنا سکتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پیسے کی وصولی کے لیے مشین یوز کی گئی جو کہ عام طور پر آپ نے دکانوں میں دیکھی ہوگی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس فین نے جو اپنے آپ کو فین کہتا ہے اس نے یہ کہا کہ تم لوگ ڈالر کے لیے یہ وہ بھی کر سکتے ہو اور اس طرح اس حوالے سے ایک ماں کو گالی ہی بن دی ہے جو اس نے کہا اور وہاں پہ بہت سے لوگ موجود تھے یہ نہیں کہ صرف یہ دو افراد تھے جب حارس گالی سن کر اس شخص کی طرف دوڑے اور کہا کہ تم یقیناً انڈین ہوگے تو اس نے کہا میں پاکستانی ہوں لیکن حلیے سے یہ آدمی کا پتہ چل جاتا ہے وہ کہاں کہے اگر پاکستانی بھی ہوتا تو یہ گالی کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتی کہ ایک قومی کھلاڑی کو کسی اور سرزمین پر آپ گالی دے رہے ہیں اور پھر یہ کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر آیا کام کے حوالے سے تنقید بالکل جائز ہے لیکن کسی کو ذاتیات پر اتر کر گالی دینا اور وہ بھی کسی اور سرزمین پر جہاں کہ وہ خود دونوں ہی مہمان ہوں گے کوئی وہاں کا شہری نہیں ہوگا جو امریکن شہری ہوتے ہیں وہ ان آداب اخلاق اور دیگر لوازمات کا بہت خیال رکھتے ہیں بعد میں اس شخص نے یہ کہا جو خود کو اس کا فین کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے آپ کو صرف ایک سیلفی ہی بنانے کے لیے کہا لیکن وہاں پہ جو اس نے گالی دی تھی لوگ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے ہارس کو گالی دی تھی پوری ویڈیو اس کی بنی ہوئی ہے یہ اس سے صاحب ظاہر ہے کہ وہاں کوئی تنہائی نہیں تھی کوئی اکیلہ پر نہیں تھا اور وہ شخص جو تھا اس کو معلوم تھا کہ یہ پاکستانی کرکٹر ہے ورنہ اچانک کسی کو اپنا اس طرح کا پاکستانی شخص یا ہیرو نظر آ جاتا ہے کوئی کھلاڑی کوئی ادھاکار تو پھر وہ حیرت زدہ اتنے زے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر گالی دینا یاد نہیں رہتا وہ حیرانگی میں بس انہیں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہوا اب دیگر جو کھلاڑی ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں ہارس کو کہ سبر کرو اور تحمل سے کام لو لیکن اس خبر کو انڈین میڈیا بہت اچھال رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہارس رعوف نے اپنے فین پر حملہ کر دیا اس سے جھگڑنے لگے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں جاری ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کے پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہونے والی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کا فلوریڈا سے وطن واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے تہم اماد وسیم محمد آمیر ہارس رعوف شاداب خان آزم خان کچھ روز یہی امریکہ میں قیام کریں گے فلوریڈا میں موجود قومی ٹیم کے فاسٹ باولر ہارس رعوف کی یہی ویڈیو اس جھگڑے کی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور انہیں بولتے ہوئے تقرار کرتے ہوئے اس میں اپنے مددہ سے دیکھا جا سکتا ہے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مددہ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے نازبہ کلمات کہے نازبہ کلمات پہ ہی غصہ آتا ہے کوئی کسی کو آئی لب یو کہہ دے یا اس کو خوشی کا اظہار کر دے دیکھ کر تو اس پہ کسی کو کیوں غصہ آنے لگا جبکہ ہارس رعوف اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پر چہل قدمی کر رہے تھے پاکستانی ٹیم کے کیپٹرن شان مسود نے ایکسپر اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی ایکسپر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور ہارس رعوف کو کہا ہے کہ تحمل سے کام لیجئے لیکن جو غلط زبان استعمال کی گئی ہے اس کی ہم لوگ محضمت کرتے ہیں آل راؤنڈر شاداب خان نے بھی اپنی ٹیوئٹ میں کہا ہے کہ ہماری کارکردگی پر یعنی ہم نے اگر غلط کھیل پیش کیا ہے یا گندہ کھیل کھیلا ہے تو اس پر تنقید کیجئے اپنی غلطیوں کو اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر ذاتی حملے مت کیجئے شاداب خان کی یہ بات سو فیصد درست ہے کہ آپ کام کے حوالے سے کسی کو بھی کھلاڑی ہو فنکار ہو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کام کے حوالے سے تنقید کیجئے لیکن ان پر ذاتی حملے کبھی مت کیجئے کیونکہ کسی کا بھی ایک دوسرے سے تعلق کام کے حوالے سے ہوتا ہے ذاتی حوالے سے نہیں ہوتا آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے گالی دیں یا روک ٹوک کریں یا زلیل کریں اور وہ بھی اس وقت جبکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہو پاکستان کے فاؤس باولر ہیں حسن علی انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے ساری ویڈیو بہت غور سے دیکھی ہے اور مجھے بات کی اور ایسی ہی باتوں پر کوئی بڑی بات تھی جو لوگ نہیں جانتے جو وہاں پہ موجود نہیں تھے یا پھر وہ لوگ جو ہر اس رعوف کے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اس طرح بات بات پہ چراخپا ہونے والے نہیں ہیں اگر وہ جھگڑنے کے لیے دوڑے ہیں تو کوئی ایسی بات کہی ہے اس نے کہ یقیناً جس پہ انہیں غصہ آیا ہے لیکن ہر کوئی انہیں سبر اور تحمل اور برداشت کرنے کا کہہ رہا ہے اب یہاں پر بات انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان ہو رہی ہے کہ پاکستانی کھلانی نے یہ کہہ دیا انڈیا فین نے یہ کہہ دیا یہ لوگ تو ایسے یہ تو ہارے ہوئے یہ تو وہاں جو ہوا وہ ہو گیا لیکن پھر وہی بات کہ ذاتی حملے کرنا کسی کے خاندان کے افراد خاص طور پر خاتون کے یا خواتین کی موجودگی میں اس کو ماں کے حوالے سے کوئی بات کہنا کوئی غلط ہی بات کہی گئی ہوگی یقیناً جس پہ اس شخص کو سرزمین پہ غصہ آیا میدان میں ہار جیت جو بھی ہو اس کے بعد بہت سی باتوں کو بہت سی تنقید کو برداشت کرنا پڑتا ہے کھلانیوں کو سب سے پہلے سبر برداشت تحمل یہ سب سکھایا جاتا ہے اپنا سٹیمنا مضبوط کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے اس وقت وہاں اگر ہارس روف لوس ہو گئے تھے اور وہ دور پڑے تھے جھگڑنے کے لئے تو کوئی بڑی وجہ تو ہے جب اس کو اچھالنا میڈیا میں انڈین میڈیا خاص طور پر یہ کر رہا ہے کہ اپنے فین پر وہ پل پڑے لیکن ایسا نہیں ہے فین اگر گالیاں دے گا وہ بھی ماں کے حوالے سے تو اس شخص کا حق ہے کہ وہ اس کو جواب دے وہاں پہ پیچ پچاؤ بات ہو گئی ہے لیکن اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو دنیا نے بھی جان لیا کہ کون فین تھا کون نہیں تھا اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایک گروپ لاؤنج کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی کھلانے کے خلاف اب اس بات پہ کیا کہیں دوستوں کہ پاکستان تو اپنے خلاف خود محاص کھول کے ہر جگہ پہ بیٹھا ہے کس طرح اوورسیس پاکستانی پاکستان کے معاملات کو اور اس کے نام کو سمحلے پھر رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں لیکن دوستو پیشہ ورانہ زندگی میں اور ذاتی زندگی کے معاملات میں بہت دوری رکھنی چاہیے اور لوگوں کو ان کی ذات کے حوالے سے ان کے کردار کے حوالے سے کبھی نشانہ نہیں بنانا چاہیے ان کے کام پہ تنقید کا ان کا جو اختیار ہے اگر انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے اپنے فرض کو صحیح طرح سے نہیں نبھایا تو پھر اس پہ اتراز کیا جا سکتا ہے حارس روف کا یہ کہنا ہے کہ میں اس معاملے کو سوشل میڈیا پر بلکل لانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں اس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ عوامی شخصیت ہونے کے ناتے ہر قسم کے مصبت اور منفی فیڈبیک کے لیے ہم تیار رہتے ہیں ہمارے مددہوں کو پورا حق ہے کہ وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں ہمیں اچھا کہیں برا کہیں یا ہماری حمایت کریں یا ہماری مخالفت کریں لیکن جب کوئی میرے والدین اور فیملی سے متعلق بات کرے گا تو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور اسی زبان میں اس کو جواب دوں گا ہمیں لوگوں اور ان کی فیملیز کا احترام کرنا چاہیے خواہ وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہو ہار اس روف کی یہ بات سو فیصد درست ہے محسن نقوی چیئرمین پی سی بی بھی اس معاملے میں کود پڑے ہیں اور انہوں نے ایکسپر اپنے طرف سے پرزور اس معاملے کی مضمت کی ہے اور سختی کے ساتھ مضمت کی ہے کرنا بھی چاہیے ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ ہاں یا نہ کہیں اس مشکل وقت میں جب ان کا ایک کھلاڑی ڈسکس ہو رہا ہے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسے واقعات ناقابلے قبول ہیں ان واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں وہ فوری طور پر ہارس رعوب سے معذرت کریں اگر معذرت نہیں کی گئی تو پھر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وہ شخص جو اپنے آپ کو فین کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے سیوک سیلفی بنانے کی بات کی اور کیا کہا ہے ایسا تو ہارس رعوب جب اس کی جانب بڑھے تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ تم یقین انڈین ہو تو اس نے کہا نہیں میں پاکستانی ہوں بات کہی گئی ہے جس کی وجہ سے ہارس رعوب وہ شخص کے جانب دوڑے اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا یقین ان وہ شخص نے گالی دی تھی اور وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے یہ نہیں کہ کوئی سبوت ہی نہیں ہے وہاں پر لوگ تھے جب ہی تو وہاں پہ ویڈیو بنی ہے اور یہ ویڈیو بننے سے پہلے تقرار شروع ہو گئی ہوگی جب ہی کسی نے فوراں اپنا فون کھولا اور یہ ویڈیو بنا لی اس واقعے کی جتنی مذہمت کی جائے کم ہے ہار یا جیت کھیل کا حصہ ہے ایک کو ہار نہ ہوتا ہے ایک کو جیت نہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر لٹھ لی ہے اس کے پیچھے پڑ جائے اس کھلاری کے اور جہاں جہاں ملے وہ انہیں زلیل کرتے رہے معاملہ کھیل کے میدان تک ہی رہنا چاہیے جو اپنے جذبے کا اظہار کرنا ہے وہیں پکر لینے چاہیے اور یہ جو گالیاں دینے کی خاص اور پر غلیز گالیاں خاندان کے حوالے سے خاندان کے لوگوں کے سامنے اس کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے اس واقعے کے بعد جس کی ہر کوئی مذہمت کر رہا ہے اور اس کا باقیدہ ایک قانون ہونا چاہیے کہ جو شخص اس طرح کی زبان استعمال کرے اس کی نا صرف گوشمالی کی جائے بلکہ اس کو اس کی سزا دی جائے اگر حریص رعوف نے اس بات کو یہی پہ ختم کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ شخص بچ جائے اگر وہ کوئی اور کاروائی آگے بڑھانا چاہے تو ان کی مرضی سے پھر اس شخص کو سزا دی جا سکتی ہے حریص رعوف کا یہی کہنا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے تھے وہ سوشل میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن جو ہوا غلط ہوا حریص رعوف اس بات کو یہی ختم کر دے تو زیادہ اچھا ہے تاکہ دوسروں کے لئے سبق ہو ورنہ فلوریڈا کے سرزمین پر کھڑے ہو کے کسی کو گالی دینا قانون اگرفت میں آتا ہے سزا اس کو مل سکتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کسی کو سزا ملے اس بات کی یہ بات جتنی وائرل ہو گئی ہے اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے پاکستان میں تو گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کی زبان پر گالیاں ہی ہوتی ہیں لوگوں کا تکیہ کلام ہی گالیاں ہیں لیکن کسی اور سرزمین پر جہاں قانون کی پاسداری عملداری کی جاتی ہو وہاں آپ کسی کو گالی کیا کسی کی طرف غور سے گھور کے دیکھنا جسے کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے آپ کو اس کی صدا ملے گی آپ قانون کے گرفت میں آئیں گے میں ہوں فرضانہ روح اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے